موسیقی اسٹریلیا میں مستقل سکونت اختیار کرنے والے پاکستانی نجاد اسٹریلوی لیک سپینر فواد احمد اس سال پاکستان سپرلیک میں کویٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے ایکشن میں نظر آئیں گے خیبر پختلخواہ کے علاقے سوابی میں پیدا ہونے والے چتیس سالہ فواد احمد نے دوزر پانچ میں بڑباد کے لیے فسٹ لاس کیریر کا آغاز کیا دوزر دس میں فواد احمد نے اس بنیاد پر اسٹریلیا میں سیاسی بنا حاصل کی کہ طلبان کی ہاتھوں ان کی جان کو خطرہ ہے جولائی دوزر تیرہ میں فواد احمد کو اسٹریلیا کی مستقل شہریت مل گئی جس کے بعد وہ کینگروز کی نمائنگی کے احل ہو گئے انہوں نے اگز دوزر تیرہ میں اسٹریلیا کی جانب سے اپیل ٹی ٹونٹی کیریر کا آغاز کیا اور اکلے مہینے انگلین کے خلاف پہلا ونڈے مقابلہ بھی کھیلا وہ اب تک اسٹریلیا کے لیے تین ونڈے میچز میں اٹھالیس ایشاریہ تیمتیس کی احسد سے تین وٹے حاصل کر چکے ہیں جبکہ دو ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بائیس ایشاریہ سٹھ سٹھ کی احسد سے تین محالک بلے بازو کو بھی پوپیلنگ کی راہ دکھائی فواد احمد اس وقت اسٹریلیا کی اے سائٹ کے مستقل ممبر ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں جلد ہی اسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا دوستو فواد احمد کے علاوے ایک اور پاکستانی نجاد اسٹریلی اسمان خواجہ ٹیسٹ اور آنڈے میچز میں اسٹریلیا کی مائنگی کر چکے ہیں فواد احمد کو پاکستان سپرلی کے چوتے ایڈیشن کیلئے کویٹا گلیڈیٹرز نے اپنے سکوارڈ میں شامل کر لیا ہے اور اس بات کا بھی کبھی امکان موجود ہے کہ اگر کویٹا گلیڈیٹرز نے ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا تو فواد احمد ٹیم کے ہمراہ آٹھ سال بعد پاکستان آئیں گے موسیقی